یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں فضائل عمال سے اس کے مقدمے میں شیخ زکریہ کاندلوی خود لکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی ویرہ سے اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا اور میرے جو شیخ تھے علیہ السکاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائل عمال فضائل درود فضائل حاج یہ سارا اس کا حصہ ہے اب انہوں نے بخیر وہ فضائل عمال الادہ کر دی تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا اب اللہ نے مجھے موقع دی ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹلائز کر کے کتاب کیوں نہ لکھ دوں یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات وہی واقعات کے لیے ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے ایک تھے روزانہ آٹھ قرآن پڑھا لیتے تھے پھر لوگ مزاگ اڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ کرامت ہے یہ کونسی کرامت ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا سورة الاخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورة اخلاص یعنی صحابہ اکرام ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہیں جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں بابے کہ تو اٹھ قرآن روزانہ نہ پڑھ لینے اور کرامت کیا کہ یہ کوئی سی کرامت ہے صحابہ اکرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی تو یہ اس کے اندر لکھا وا ہے پھر اس میں لکھا ہے کہ قرآن حقیم سمجھنے کے لیے آپ کو اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے اُت تفسیر کو چھوڑ دو قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَ الْقُرْعَانِ بِأُن دِرَكُمْ بِكْ وَمَمْ بَلَغْ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچائے تو ایز فار ایز نصیت اس کنسنڈ دنیا کی سب سے احسان کتاب قرآن ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی بھی ایک ریڈی بان کی بھی ضرورت ہے ایک انجینئر کی بھی ایک انٹلیکچول کی بھی ضرورت ہے ایک عام انسان کی بھی کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے تو یہ سب کو سمجھائے گی اسی لیے قرآن حقیم میں کم از کم چار دفعہ تو آیا یہ ہم نے قرآن نصیت حاصل کرنے کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرنے والا تو کیوں کہا اسی لیے کہا نا نصیت حاصل کریں وہ تفسیر کون کر رہے ہیں اور پھر چودہ علوم گنوانے کے بعد پندرمہ انہوں نے لکھا واہ بھی ہے یعنی گوڈ گفٹڈ یعنی آپ چودہ تو قسمی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں جو پندرمہ علم ہے وہ واہ بھی ہے وہ گوڈ گفٹڈ ہے یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن پر کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہے جی واہ بھی تو آپ کے پاس ہائی نہیں ہے اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آمن بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور آمن بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے یعنی نبی علیہ السلام غدیرِ خم پہ قرآن اور اہلِ بیت حجت الودا پہ قرآن اور سنت غدیرِ خم کی احادیث صحیح مسلم میں حجت الودا کی حدیث المستدرق للحاکم کے اندر پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ پھر بخاری اور مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام کا وسی قرآن جو عبداللہ ابن عبی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لئے وسیعت کی تھی انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی میں مسیحت کی تھی تو وہ تو اما بعد عبی رحمل کو کوئی خاص بات یہ نہیں آنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی اس تو وہ ڈی کانی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوئی تور کے اوپر جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا ہے تو وہاں پہ آفر ہو جاتی خواب والی کانی کروا دیئے تو آم من عمل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اہا اے تب انہوں نے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت اللہ نے خود ہی بڑھایا ہے خواب آم من عمل کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے ان کو عربی آتی تھی انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی ٹھیک ہے جبکہ اللہ کے نبی الاسلام کی حدیث بھی موجود ہو جامعہ ترمزی میں کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے تین دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا آٹھ قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے اور امام انہوں نے وقت ہی طرف منصوب کیا ہے ایک سٹھ قرآن نمزان میں پڑھتے تھے تیس دن کے وقت تیس رات کے وقت ایک تراوید میں اہا اوہ اڑکاٹ ہے نا اتہالہ ایک اوہ تراوید اللہ آئے ہے انتی روزیں ہی پتہ نہیں کیا کرتے سنو تری روزیں اللہ تعالی ایک آٹھ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے ستغفر اللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا یعنی آپ سمجھ لیں لبے لبا بھی یہ ہے اور سور سعاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں اور اکل والے اس پہ غور و تفکر کریں پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گردہ کہ اسے سمجھنا ہے اور آمم ان عمل کو کوئی نئی کہانی خواہ میں کروا دی گئی ہے حرما شریف ٹی سی ایس بلٹی کروانے والا واقعہ وہ بھی لکھاوے وضائل امال میں وہ کہتے ہیں جی شیخ کرتبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی بات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد کی آل موصبات ہے وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں میں نے سنا اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے آپ رکھ گئے صحابہ نے کہا کیوں رکھے تو فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آیا اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نبی الاسلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تب باپ بیتے شاہی کوئی نہیں وہ لائف دیکھ رہے کون جنت میں کون جہنم میں یہ وضائل امال میں لکھا ہے کہتے ہیں میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ستر ہزار دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چک کے رکھا ہے دنیا وہ بخشیا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل ہی دل میں یہ ٹی سی ایس یا عصال سواب کر دے تو اس کی ماں کو کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کے نہیں تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ میری ماں تک وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پہنچا ہے اللہ نے اسے بخش دیا ہے اب اسے جنرل کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے دورزر نکلے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا پاہنے جو مرضیوں نے کی تا دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے کانیے بنا کے لکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ صحاب اکرام کو عذاب قبر نہیں نظر آرہا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام کچھ پرانی قبروں کے پاس پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہتے ہیں تو آپ کا خچر بھی دک گیا آپ رک گئے آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے مانگی اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ جَهَنَّم وَمِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاد وَمِنَ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِحِ الدجَّال آمین پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے اللہ سے دعا کروں میں پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار یہ کہتے ہیں جب آپ ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں سب کہانی ہیں ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض و سالحین بیس سلوشن ہے جو آلہ دینو نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ کریں تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک قوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے اور شکر الحمدللہ ان کی ڈیکلیئڈ پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی کیونکہ ان کے اندر کمپیٹینسی بھی نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں ان کے وہ چھے نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق چلیں یہ علیہ دا بات ہے سلوکن بڑا اچھا ہے اللہ کے احکامات کو نبی الاسلام کے طریقوں پر پورا کرنا ہے بھئی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں نبی الاسلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں فضائل محل فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی چی کتاب رہا جائے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں قرآن ترجمہ سے پڑھیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی بھی ہے اور میرے خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کانیوں میں خوش رہتے ہیں قرآن والی تعلیمات میں تو پھر ٹھتر بندے ہی کٹھے ہوتے ہیں ناظرین نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے اتنی ننگی تو عید کون سن سکتا ہے